بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بتانے لگی ہوں پیچ والے کمیز کی کٹنگ یہ میرے پاس پیچ ہے یہ گیرے پر لگانا ہے اس پیسے فورڈ کر کے یہ بزار سے بھی لگ جاتی ہے یہ بزار سے لگوایا ہے کڑائی والی مشین کے ساتھ یہ گیرے پر لگانا تھا یہ سادہ سیدھا لگانا تھا اس لئے یہ میہودی لگا لوں ٹھیک ہے اب یہ اس کمیز کی لمبائی ہے تیار رکھنے ہم نے فورٹی تھری تو ہاف انچ سے زیادہ ہے یہ میں نے فورڈ کر لیا ہے جو میں نے اندر کی طرف فورڈ کرنا ہے تو یہ آدھائنچ زیادہ اوپر سے رکھنے ہیں اوپر سے سلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ اس کا تیرے کا نشان آٹھ انچ کا پندرہ انچ ہم نے تیار رکھنا ہے اور اس کا رکھیں گے آٹھ انچ تیرے سے اور نیچے سے ساڑھے ساتھ ساڑھ ساتھ ایسے ہی دی باب نہ لیں آپ جو ادھر سے ساڑھے ساڑھے دس رکھنے ہیں اکیس انچ ساڑھے اکیس انچ ہوگا تو اونے کے آرام رکھیں گے دس سے یہ میں سیدھے پہ لگا رہی ہوں نشان کیونکہ یہ جب پیاج بارس اوٹ ہونا اس کو سیدھا ہی تیہ کر کے لگائیں تو صحیح فیٹنگ آتی ہے ٹھیک ہے اگر اٹھا کرتی نہ تو یہ موٹا ہو جانا تھا فیٹنگ صحیح نہیں آتی میں سیدھے پہ نشان لگانے لگی ہوں بعد میں میں اُلٹھے پہ کر لوں گی ٹھیک ہے مونے کے آرام ادھا سی ادھا سے لے کے ادھا تک پندہ انچ ادھا سے لے کے ادھا تک ساڑھے چودہ یہ ہیپس کا نشان ہے ہیپس سے ہم رکھیں گے چوبیس انچ تیار ٹھیک ہے یہ ہمارا فیٹنگ کا نشان چوبیس انچ اور انیس انچ یہ ساڑھے نو کا انیس بن جائے گا یہ کمر کا نشان ہے ہم تقریباً ڈیڑھے ادھا سے ڈیڑھ انچ ڈیڑھ انچ یہ زیادہ رکھیں گے اور یہ فیٹنگ یہ ہماری فیٹنگ ہے یہ ادھا سے ہیپس سے ایک انچ زیادہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے تک ہم لے جائیں گے ایسے نیچے والا ہم نے کپڑا کٹا ہوا ہے پیچھے والی بیگ سائٹ والا وہ ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے پھر بھی ہم دیکھ لیں گے تیرا انچ ہے ٹھیک ہے تیرا انچ پہ نشان لگانا ہے کیونکہ چوبیس ہم نے سلائی میں پورا پورا رکھنا ہے یہ تیرا انچ پہ تیرا انچ پہ رکھنا ہے تیرا انچ کٹنگ کر دیں ٹھیک ہے ایسے جو کمی پہ یہ سلائی کا ہمارا نشان ہے اور یہ تیرا انچ پہ کٹنگ کا نشان ہے یہ دلکل شدہ سے لے جائیں اب میں یہ ادھر سے بتا دوں جو کمی پیچھے چاہتی ہے 张 ٹھیک ہے گلے سے ادھر سے ہم نے آدھر задач دلو کرنا ہے پیچھے اور آگے والا اور کی американاتہ وہ آپ جان benefiting ہرائی سے اینٹ욱 ہے اور دھوڑیا ایسے گلائی دے نہیں ہیں دونوں جو کٹھے کر ہے اور ادھر سے جو نوک بنائی رہی ہے ادھر سے ایسے یہ نوک ہوتی ہے ادھر سے ہمارا دونوں کٹھائی ادھے سے بھی کٹھا اور ادھے سے بھی کٹھا ایسے نشان لگا لیں اب میں کٹنگ کر لوں بسم اللہ یہ دیکھیں آدھا انچ دونوں کا کٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں کا کٹھا ہو گیا پہلے دونوں کٹھائی کرنی ہے کیونکہ گلتی نہ ہو جائے پھر اوپر والی یہ دیکھیں ادھا سے ہمارے دونوں کٹھیں گے ایک جیسے ہو گئے ٹھیک ہے دونوں کٹھیں گے ایک جیسے اور ادھا سے بھی کٹھیں کر دیں یہ نیچے تک آپ یہ دیکھیں ادھا سے آدھا انچ ہم نے ادھا سے زیادہ کرنی ہے کہ پیچھے نہ چاہے یہ یہ ایسے زیادہ کرنی ہے اور اوپر والا پکڑ کے نیچے والے کو پیچھے کار دینا ہے اوپر والے کو پکڑ کے ایسے تھوڑا تھوڑا کار کے ایسے گلائی دے لیا ہے اور یہ ہماری کٹھیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی اور یہ ٹھیک ہے اب یہ دونوں کو نشان لگا لینے ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کٹھیں گے اور یہ ہم پیچ پہلے سلائی کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر اٹھائچ یہ ایسے لگانا ٹھیک ہے یہ میں سلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب میں بازو کٹ لوں یہ ہمارے بیک سیڈ پہ اور پونچوں پہ یہ بیچ لگنا ہے آدھا ہم میں در کٹ لیں گے اس کو کٹ لیں گے ایک ہمارا بیک سیڈ پہ لگے گا ایک پونچوں پہ لگے گا ٹھیک ہے سپائی سے کٹ لیں گے یہ یہ پونچوں پہ لگے گا اب یہ ہماری بازو کا آگیا سائز ہماری بازو ہے تقریبن بائیس انچ ہے لمبائی اس کی تیار رکھنی ہے ساڑھے بائیس ہم کٹنگ کریں گے کیونکہ یہ بنا ہوئے پیچ لگا ہوئے آگے سے سلائی نہیں ہونی پیچھے سے ہم سلائی کریں گے آدھا انچ زیادہ رکھیں گے بائیس انچ تیار ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آٹھ انچ ہمارا بازو تیار رکھنا ہے یہ زیادہ ہے ادھا سے ہم تھوڑا سا جوڑا لیں گے ایک سیٹ پہ ایک سیٹ پہ صحیح کپڑا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ادھا سے ہماری کٹنگ ہوتی ہے تینچ عام روٹین پہ جو سائز ہے تین انچ کا ہوتا ہے جو بڑے موٹی سائز حیثی ہو اس کا چار انچ کا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب پتلہ ہو برکل پتلی اس کے دو انچ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھا سے ہمارا مصird ہمارا 8 ھنج کا رہ جے گا اور 9 ھنج کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اور ادھا سے درمیان سے سائت ہنچ کی پس ining کریں گے اور 8 ھنج کی کٹنگ کریں گے اور اس کا پورا پورا رکھنا ہے بیل والا جتنا ہے اترام ہی رہ جے ٹھیک ہے یہ اس کے سائی کا نشان ہے یہ اس کے سائی کا نشان ہے اور اس کے کٹنگ کا نشان ہے ٹھیک ہے اور جو آگے ہی ساتھ ہے اس کی بھی میں کٹنگ بتاتی ہوں یہ بھلے کٹنگ بتاتی ہوں بس یہ دیکھیں تھوڑا سا جو اوڈر نہیں ہے اب یہ پیس جب بچہ ہوئے ایسی سلائی کا کپڑا رکھ کے سلائی کا رکھ کے پھر ہم نے یہ کٹنگ کرنی ہے اسی کے مطابق کٹنگ کر لیں گے ہم ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ جو جوڑ ہی ساتھ ہے وہ بے اگ ساتھ پہ لے جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو آگے فرانٹ والا ہوتا ہے اس پہ ادھر سے دو انچ کم نیچے کر کے تو یہ ہماری یہ ادھر تک ہماری سلائی یعنی یہ یہ ادھر تک ہمارے نشان یہ ہم نے کٹنگ کرتے ہیں یہ آگے والے ہنسے پہ آئے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کٹنگ ہے یہ اس کا جو حصہ ہے پچاما ہے اس کی لمبائی چھوڑائیں دیکھ لے لیے ہم نے یہ ٹھرٹی نائن ہم دیار رکھنے ہیں ایک تو تین چھاں چار ہی چھاں ہم نے کیونکہ اس کے بیج لگانا ہے اس کا زیادہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہم رکھتے ہیں بیج کا ہم نے دیکھ لینا کہ یہ بیج کتنا ہمارا سیٹ آئے گا یہ آٹھ ہنج کا بیج ہے اور سات ہنج ہم نے پہنچیا کہ رکھ لینا ہے فٹنگ کا ادھر سے آٹھ ہنج کا بیج ٹھیک ہے اور ادھر سے ہمارا رکھا جائے گا یہ اٹھارہ ہیں تقریباً اٹھارہ سے دو انچ کا مرکھیں گے سولہ ادھر سے جو ہماری لاسٹک کا ہے یہ بلکل سیدھا کر لینا ہے ریہ بھتم کر لینا ہے کیا پریبنا آنے لگے ہیں اٹھارہ انچ ہم نے ادھر سے کٹائی کرنی ہے اٹھارہ انچ ٹھیک ہے ایسے لا کے ادھر چلے جانا ہے اور یہ ایسے یہ دیکھیں یہ اس کی نشان ہے بسم اللہ یہ ہمارا فٹنگ کا آسن کا جو کٹنگ کرنی ہے وہ کار لے نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ مکمل ملتا ہے تو موسیقی